دھرمپورہ فاتک چپچہ بھی بند کر دیں گے گریفن بھی جو باقی فاتک ہیں وہ بھی بند کر دیے چاہیں گے نجمہ یہ ہوا تھا کہ دھرمپورہ جاب انہوں نے فاتک بند کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس لئے بند کیا کہ یہاں پہ انڈر پاسز موجود ہیں اور جو شہری یہاں سے گزرتے ہیں روزانہ ان کو مشکل نہ ہو ایک دفعہ رائیٹ پھر لیفٹ پھر رائیٹ پھر زیگ زیگ راستہ ہے اس کے بعد یہ ہوا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم بند کریں گے تو اس لئے گریفن فاتک ہے جو مین شارہ جس میں روٹین میں بھی وہاں بھی ٹریفک بلوک رہتی ہے اگر یہ دو فاتک بند کر دیتے ہیں تو اس مینز کے جو جلو موڈ سے ٹھوکر آنے والی ٹریفک ہے وہ بھی بلوک ہو جائے گی اس کے ساتھ مغلپورہ جو بنایا ہے انٹرچینج اس کی یہ بات کر رہے ہیں بار باشاری بار کی بات کر رہے ہیں اس پر بلڈن آئے گا ٹریفک کدھر ٹرانسفر کریں گے شلما لنک روڈ سے نہیں جائے گی بند ہو جائے گی پہلے ہی ٹریفک نہیں نہیں ایسے حاجی اللہ رکھا صاحب نے بات کی شروع میں آپ نے کہا یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے ہے نا آپ نے کہا تھا بھی بات ہی آپ نے یہاں سے آپ نے یہی سے بات شروع کی میرا خلال ہے ہمیں پروگرام روک دینا چاہیے ٹھہر جانا چاہیے انتظار کرنا چاہیے کہ جب گریفن اور چوبچہ اور سارے پھٹک بند ہو جائیں گے میں یہ بات نہیں کر رہا میں یہ بات نہیں کر رہا آپ تو ویسے بھی سکون میں ہیں آپ کو کہ آپ تو بھلے دھنڈے کمرے میں بیٹھے لیکن بات یہ نہیں ہے کہ یہ آپ ایشو دیکھنے کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی میں کل بھی بیٹھا تھا ان کے ڈویزنل اپنا انچارج کے پاس کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کوئی ایسی بات نہیں کی آپ نے بھی نہیں کی میں نے تو بات کی تھی وہاں پا ایک پھٹک بند ہوا ہے ہم نے بات کی تھی کیوں کہ آپ بھی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں تک آپ نے بات کر رہے ہیں پھٹک یہ زگز ہے کہ ٹرافک میں وہاں ٹھیک ہے یہ مین شہر ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے چلنا چاہیے یہ ضرورت ہے ٹھیک ہے جہاں تک چبچہ اور گریفن کی وہ بات کر رہے ہیں تو یہ چبچہ اور گریفن تو الحمدللہ ہم یہاں بھی انڈر پاس بنانے جا رہے ہیں اور اس کی اپروول بھی آگی ہے الحمدللہ ایک کروڑ تیرہ لاکھ ہم نے پیہ نہیں کرنا اور وہ نہیں پیمنٹ کرنی ایک کروڑ تیرہ لاکھ کسی وجہ سے اگر رہ گیا ہے جے تو یہ کوئی اتنی بڑی اماؤڈ نہیں ہے یہ اب بجٹ منظور ہو گیا ہم انشاءاللہ ان کو یہ پیہ ہو جائے گی یہ پیہ ہو جائے گی آپ نے بات کی اسی چکی بات کی میری انہوں ان کے نوٹس میں نہیں تھا دویزن انجینئر کے یہ بات ان کے نوٹس میں نہیں تھی آپ کے بھی نہیں تھی بلکل میرے نوٹس میں تھی میرے نوٹس میں تھی میں نے بات کی نہیں نہیں وہ میرے نوٹس میں تھی ان کے نوٹس میں نہیں تھی اور وہ کہنے لگے کہ یہ میرے سے رلیٹڈ میٹر نہیں ہے اس کا کوئی اور شعبہ جو انس کو ڈیل کرتے ہیں لیکن یہ ہم نے بات کی ہے اور الحمدللہ اس کی بہت جلد جو پیمنٹ ہے ان کو ریلوے کا جو بھی اس کا ایک جائز واجبات بنتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پی کریں گے اور یہ رستہ بہار ہوگا اور جتنا آپ نقشہ پیش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ ویسی بات نہیں ہے اور جہاں تک یہ ابھی رپورٹ میں میں نے دیکھا کہ ایک تو وہاں کے جو شہری تھے کمنٹس دے رہے تھے کہ ٹریفک بلاک ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسی فوٹیج مجود نہیں ہے کہ جہاں ٹریفک بلاک ہو اگر ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے دخوا دی جائے اور یہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں میری بات سنے آپ میرے ساتھ بلکل جائیں آپ اپنی فوٹیج میں نکالیں مجھے دخائیں ناظرین کو دخائیں دیکھ رہے ہیں آپ دخائیں کہ جو رش ہے اس کی فوٹیج کدھر ہے اگر ہوتا جب آپ نے یہ پیکج میں آیا کیونکہ آپ کا کام ہے کیڑے نکالنا تو اگر یہاں کوئی کیڑا ہوتا تو آپ ضرور یہاں پیج کرتے ہیں یہ کیڑا میں نے نکال دیا کیڑا میں نے آپ کو نکال دیا دکھا دیا آپ نے فوٹیج بنائی یہ کیڑا لاہور کی ایک مسروض آپ مجھے واضح باتی مجھے وہ دخائیں نا وہ رش کدھر ہے وہ مجھے دخائیں نا جھوڑ بول رہے تھے سارے لوگ مجھے آپ دخائیں نا میں لوگ جھوڑ بول رہے تھے آپ کی کیمرے کی آپ کہہ رہے ہیں آپ دیکھ رہی ہے نا آپ کے علاقے کے لوگ تھے آپ مجھے دخائیں آپ کا سامنے ہے نا آپ مجھے پیکج میں دخائیں کہ وہ کدھر ہے پھر آپ مانیں کہ ایسی بات نہیں ہے ٹریک ایک ردم کے ساتھ وہاں سے گزر رہی ہے یعنی کہ وہ سڑکی غیر ضروری ہے سڑک غیر ضروری نہیں ہے یہ بات غیر ضروری ہے کہ وہاں ٹریک بلاک ہو جاتی ہے لوگوں کو پریشانی ہے وہ پھرٹک باندھا تو اس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے ایک جگہ پہ چار رستے ہیں ایک رستے پہ کوئی ایشو آجاتا ہے تو تین تو متبادل ہیں وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں تھوڑا سر جگل ہے جہاں آپ بچے کی بات کر رہے ہیں یا وہ اگلے پھاٹے کی بات کر رہے ہیں وہاں ٹریک کا پرابلم ہے میں مانتا ہوں بالکل ہے میں خود کہتا ہوں وہاں پرابلم ہے لیکن الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی ہے محمد شباز شریف صاحب نے میربانی کرتے ہوئے اس کو بھی اپروو کیا ہے اس کا اپرووال آگئی ہے انشاءاللہ یہ مونسون کے بعد ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور یہ بھی انڈر پاس بنے گا اور لال پول پہ بھی بنے گے انشاءاللہ اس کی بھی اپرووال آگئی ہے ہم اس کو بھی شروع کریں گے آپ جن مسائل کی نشاندی کرتے ہیں ہم اپنے محدود مسائل میں الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ محمد شباز شریف صاحب کی قیادت میں اس پر کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے صحیح بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حاجی اللہ رکھا صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے شاید آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین وہ پھاٹک بند ہے پیمنٹ ڈیلے ہوئی ہے لیکن اس سے کسی قسم کا کوئی عوام کو مسئلہ نہیں ہے میں حاجی اللہ رکھا صاحب سے بھی معذرت کرتا ہوں مصروف ایم پی اے ان کا وقت ضائع کیا کہ وہ اس غیر اہم ایشو کے اوپر تشریف لائے اور ایک جو مین روڈ ہماری بند ہے اور جس کے بعد اگلے مرحلے کی بات کی جاری ہے کہ اگلے پھاٹک بھی بند کر دیے جائیں گے وہاں پہ مسئلہ ہے لیکن وہاں پہ انڈر پاس بن جائیں گے معافی چاہتے ہیں جی ایم پی اے صاحب کا بھی وقت ضائع ہوا ہمارے ناظرین کا بھی ہوا باقی رہے گے عوام وہ تو جھوڑ بولتے ہیں ہم ہی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ٹرافیک بلوک رہتی ہے معافی؟ معافی کی آپ نہیں آپ اس کو دل پہ نہ لگایا جو بات کی ہے شکریہ بہت بہت مسروف آدمی ہے سر مسروف آدمی ہیں میں بھی غلط کہہ رہا تھا لوگ بھی غلط کہہ رہے تھے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے ایم پی اے میرے دوست میرے بھائی ہیں ٹھیک کہتے ہیں پھر معافی کرتا ہوں ان کا وقت ضائع ہوا اور اجزت لیتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی